حضور کی بیست اگر تو ہوتی صرف عرب کے لیے تو غلبہ دین حق کا مقصد پورا ہو جاتا جب عرب میں ہو گیا غلبہ تو غلبہ دین حق کا مقصد پورا ہو گیا بیست نبوی کا مقصد مکمل ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے قرآن مجید نے جہاں تین دفعہ وہ الفاظ فرمائے ہو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحَدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وہاں پانچ مواقع پر بتایا کہ محمد کی بیست پوری نو انسانی کے لیے سب سے نمائے آیت سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے محمد ہم نے نہیں بھیجایا آپ کو مگر پوری نو انسانی کے لیے بشیر و نظیر بنا کر سورہ عراف میں حضور سے کہا گیا ایک سو اٹھاونوی آیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمِيعًا کہہ دیجئے دنکے کی چوٹے انسانوں میں تم سب کی طرح بھیجا گیا اس کا نتیہ کیا نکلا مقصدِ بیستِ محمدی اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کل عالم انسانیت پر وہ دینِ قالب نہ جائے جس کو اقبال نے کہا وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے دیکھئے خاص نکتہ میں ارس کر رہا ہوں آج نوٹ کیجئے گا الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ میں نے غلبہِ دینِ حق کو کامل کر دیا دین کامل ہو گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہو گیا غلبہِ دینِ حق ابھی کامل نہیں ہوا حضور کے دستِ مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں ہوا پھر آپ کے جانسانوں کے ذریعے سے خلفائر آشجین کے ذریعے سے دریائے جیہوں سے اکسس سے لے کر ایٹلانٹی تک ہو گیا لیکن پوری دنیا تک تو نہیں ہوا لیکن جان لیجے ہو کر رہے گا جو سغرہ و کبرہ تو قرآن میں آ گیا کیسے ممکن ہے کہ بے سطح محمدی کا مقصد پورا نہ ہو اور یہ دنیا ختم ہو جائے ممکن نہیں سغرہ کبرہ قرآن میں ہے حضور کا مقصدِ بیشت غلبہِ دینِ حق اور آپ بھیجے گئے پورے عالم انسانیت کے لیے تو تکمیل تو اس وقت ہوگی جب کل عالم انسانیت پر دینِ حق علیب ہو جائے اور اسی کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہاں ایک پیکٹ دیا جائے گا اس میں نویدِ خلافت کے نام سے ایک کتاب کیا چار ورکہ ہے اس میں وہ حدیثیں عملے جمع کر دی ہیں جس میں حضور نے وہ پانچ اگوار گنائے پہلا دور میرا دورِ نبوت پھر دور خلافت اللہ من حاج النبوت پھر دور ظالم ملوکیت پھر غلامی والی ملوکیت پھر ایک اور دور خلافت اللہ من حاج النبوت پھر آپ کی یہ حدیث اللہ نے مجھے ساری زمین دکھلا دی لپیٹ کر سکیڑ کر میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب دیکھ لیے اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیئے گئے وہ حدیث کہ اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ اور گارے کا بنا ہوا نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں قلبہ اسلام داخل نہ ہو جائے یہ غلبہ دین حق ہو کر رہے گا وہ حدیث حدیتیں آپ کو پیش کی جا رہی ہیں انہیں ہرزے جاں بنائیے انہیں یاد کیجئے اس لیے کہ مایوسی کے گھٹا ٹو بندھیروں میں ہمارے لیے امید کے چراغ ہیں یہ حدیثیں لیکن ظاہر بات ہے جیسے حضور کے بارے میں اقبال نے کہا خوب کہا آیا ایک کائنات کا معنی دیر یاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو مقصود تخلیق ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ایک کائنات کا معنی دیر یاب تو حضور فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان ہی تھے ان کا جسد جو ہے ابھی وہ گارے اور کی شکل ہی میں تھا اسمد یہ نبی تھا آیا ایک کائنات کا معنی دیر یاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے سنگ و بو اور حسن یوسف دمعی ساید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری لیکن یہ کہ سمجھ لیجے کہ در حقیقت یہ سارا سلسلہ نبوت نبوت محمدی کی تمہید تھا اکمال دین اتمام نور ہدایت محمد پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے جان لیجے کہ دوسری مرتبہ دین حق کا غلبہ اور کل روح ارزی پر یہ بھی ایک طویل جد و جہد ہے اس کا میں کچھ نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اکمال کا ایک شیر آپ کو سنا دوں عمرہ در کعبہ و بدخالمین آلد حیات تازے بزمِ عشقیق دانائے راز آید بروں سالہ سال صدیوں تک زندگی حقیقی زندگی روحانی زندگی یہ دنیا کے اندر فریاد کرتی رہتی ہے تب کہیں جا کر ایک نازد جو ماہرے اور واقفِ اسرارِ درو ہے تازے بزمِ عشقیق دانائے راز آید بروں لہذا یہ جان لیجے وہ دور تکمیلِ مقصدِ بیستِ محمدی کا دور آ کر رہے گا